موسیقی 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 مجھ سے پوچھیں میرے دل کو کتنی خوشی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے اللہ میں نے ماف کر دیا ہم پر بارش برسادی بتائیے میں سوال کرنا چاہوں گی سلام علیکم سلام جی کیسے ہیں الحمدللہ جی آپ لوگ کی دعائیں جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا جیسے ہم لوگ کسی کو ماف کر دیتے ہیں اور دل سے کر دیتے ہیں لیکن سامنے والا شخص ہمیں ماف نہیں کرتا ہمارے سے مطلب ہماری مافی کے باوجود بھی ہم سے بات نہیں کرتا تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے چلیں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اسلام بات کب بھاری ہیں اور آپ نے جو ہوتل بتائیتے ہیں میں نام بھول گی مجھے بتا دے دوار ہم اسلاح آباد چودہ تارک کو آرے چودہ اگسٹ کو ہم آ رہے ہیں ریکی کرنے لوگوں کو ازادی کے دن ان کو ایک چیز سکھانے شفاقی چیز ہے کہ وہ اپنے دردوں سے اپنے پرابلم سے ازاد ہو سکے خسارے سے ازاد نکل سکے باہر تو ہم ریکی سکھانے چودہ تارک کو اسلاح آباد میں آ رہے ہیں ہوتل شیلٹن میں ہوگی ریکی ریکی کی ورکشپ فضل ٹاؤن میں ہے لنک روڈ ایرپورٹ لنک روڈ پہ ہے اور دوپیر تین بجے تکیمہ سارڈگا دوپیر تین بجے دوپیر تین بجے دوپیر تین بجے دوپیر تین بجے ٹھیک ہے اب ایک تو بات ہے ہم لوگ اچھا بات کرتے ہیں بیٹھوں نے تو ان کو مزاق میں کہا میں کہا چھوڑے یار مجھے تو کوئی مافی نہیں کرتا تو ابھی مجھے کہتے ہیں میں تو سٹیج پہ نہیں آتا ماف کرنے کی کیونکہ میں گرج ہی نہیں رکھتا کوئی تو مافی کے لیے یعنی پہلے گرج دل میں ڈیولپ ہوتا ہے تب ہی تو وہ نیکس ٹیپ آتا ہے جب آپ یہ تو ماف کریں یا مافی مانگیں دونوں میں اس سے پہلے کیفیت آتی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو دکھ پہنچتا ہے غصہ آسکتا ہے اور کوئی بھی اور کیفیت گرج ایک کہتے ہیں اس کو ایک نوڈ بن جاتی ہے اس نوڈ کو ہم گرج کہتے ہیں اب اس نوڈ کو ریلیس کرنے کے لیے آپ کو ماف کرنا ہوتا ہے ماف کرنا بڑتا ہے اچھا ایک اور دفعہ دو کالرز کے چوکے لگیں ایک ہی وہ کالر ایک بات کیلئے اس کو ہم دسکس کرتے ہیں دو دو تک منٹ میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر میں آپ کو دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹے اموشنل پرولمز ہوتے ڈپریس ہوتے یا ان کی کوئی گھر میں ناچاکی ہوتی ہے ہزمن سے وائف کی نہیں بن رہی وائف کی ہزمن سے نہیں بن رہی تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا موضوع ہے مگر ہم چلتے ہیں جسمانی بیماری اصل میں کسی کو معاف کرنے سے پہلے آپ کے اندر ہی صلاحیت ہو کہ اپنے آپ کو معاف کر دو ٹھیک فرسٹ آپ کو ٹھیک لوگ اپنے آپ کو ٹوچر کرتے ہیں وہ جو گناہ انسان کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ انسان آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ٹوچر کرے گا ٹھیک فرسٹیانیٹی میں رہبانیت کا کونسپٹ ہے ہندوئزم کے اندر سنیاز کا کونسپٹ تو ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے معاف کریں جب آپ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سٹرگل چل رہی ہوتی کونفلکٹ چل رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر ذہن کے اندر وہ کونفلکٹ سے آپ آزاد ہوتے جب آپ آزاد ہوتے تو آپ کو بلکل دل سے ساف کر دے تو اس کی کوئی برائی اس کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تو شاید اچھا کری رہے ہوں لیکن آپ اپنے ساتھ بہت کچھ اچھا کر رہی ہوتے ہیں آپ پنجرے میں ہوتے ہیں اپنی گلد کے بلکل سہی ہوتے ہیں پنجرے سے آپ آزاد ہوتے ہیں آج کل پنجرے کی بات کرنا بڑا مشکل ہے لیکن چلے ہم کال لے دیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں کون کہاں سے جی میں نیلم بول رہی ہوں اسلام بات سے نیلم صاحبہ رمضان مبارک آپ کو بھی جی بہت بہت مبارک کہیے جی میں نے کوئیسن کرنا تھا موید سے ریگارڈنگ فوگیونیس جی جی فوگیونیس صرف چھوٹی سی بات صرف چھوٹی سی اور چھوٹی جو ہو جاتی وہ ہوتی ہے گراج گراج جب آپ کے دل میں ہوتے ہیں کسی کے خلاف کسی بندے کے خلاف اور آپ اگنور کرتے جاتے ہیں تیلی لائیس میں آپ ملاقات بھی کرتے ہیں ہر سی مزات بھی کرتے ہیں وہ گراج جب آپ کے دل میں ہوتے ہیں اور ہر دفعہ جب آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے بندہ آئے کہ میں اگنور کروں گی میں کچھ نہیں کہوں گی چلیں جی اس کو کرنے دے میں بس ٹھیک ہے میں چلتی رہوں گی اس اس پوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو جو آپ کے سامنے جو بندہ جو آپ کو اررٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو کوشش کر رہا ہوتا کہ آپ کو اور بھی پنگر لے اور بھی آگے جائے تو ان کا تو یہ فیلنگ ہو جاتا ہے کہ یہ تو سٹوپید ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے شاید یہ سمجھ نہیں ہے یہ کم مکل ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تو یہ آپ کیسے دلی دلے بندہ کھولتا ہے نا جی میں سمجھ پہلا انہیں ہے کہ اگر ہم سے کو ہم فر ایسی میرے کلیک ہے آپ نے کسی پہ بہت احسان کی ہے نہیں احسان نہیں کہ میرا کوئی کلیک ہے اب ان سوال کو الابرٹ کریں میرے کلیک ہے اور میں ساتھ روز کوئی کچھ کرتا ہے کچھ پنگے لیتا اور میں اس کو ماف کر میں اس کو کچھ بول نہیں پاتی یا دلی دلی میں ماف کرتی لیکن وہ کرتا ہی رہتا ہی سمجھتا کہ میں سٹوپیڈ ہوں یا میں کمزور ہوں ہم تینوں سوال میں ایک چیز بڑی ریلیونٹ ہے تینوں سوال میں جب سوال انہوں نے پوچھا ہے اس سوال کے اندر جو کنفیوشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو ماف کرتے تو آپ یہ سوچ کے ماف نہیں کرتے کہ وہ آپ کو ماف کرے گا کہ نہیں یا وہ آپ کو کمزور سمجھے گا یا بے وکوف سمجھے گا کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچ کے ماف کیا تو اس کا مطلب معافی ہوئی نہیں کیونکہ آپ کی ذات تو شامل ہے اس کے اندر آپ کی self is involved in the forgiveness so when your self is involved you are not forgiving the other person you are saving yourself you are trying آپ اپنی guilt کو دبانا چاہتے مزید ٹھیک تو جب آپ کسی کو درگزر کرتے یا ماف کرتے تو اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ وہ کیا سمجھے گا وہ مجھ سے مسکرہ کے رکھتے اپنی آپ ذات کو ہٹا دیں اور دیکھیں ایک بڑا بڑی چیز ایک سپیریئر چیز کے لئے ایک سپیریئر پاور کے لئے آپ یہ کر رہے تو آپ کے ایک تو پروسیس بھی ایزی ہو جائے جائے بڑا آپ بڑا 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 میرا بیسک سوال یہ ہے کہ معافی اور فرگنس کے حوالے میں دیکھا کہ ہماری سوسائیٹی میں ایک بنیادی جو eleمنٹ ہے وہ یہ ہے جب ہم اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں اگر سجدے میں جاتے سچ بول رہے ہوتے ہیں صحیح بات ہے لیکن اس دنیا میں جب کسی انسان کے آگے معافی مانگنی پڑتی ہے یا کوئی ایسا موقع آجاتا ہے کہ جہاں اپنی ایڈمیٹنس کرنی ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے تو وہاں عمومی کلچر یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر ریزنس بہانے یا کوئی ایسی چیز سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں صحیح سیکھ بہت ہے تاکہ ہمیں ایک سچی سوسائیٹی کے طور پر سومنے آسکیں We have a nice Ramzan Thank you so much for your call Thank you so much for your call اچھا میں اس بات پہلے دیکھیں ہوتا ہی ہے جب آپ کسی کو forgive کر رہے ہیں To you are expecting something in return Thik ہے کہ میں forgive کر دوں گا تو وہ شاید مجھے بڑا آدمی سمجھ لے یا وہ بھی معاف کر دے یا کچھ بھی ہو یا مجھے بے حکم نہ سمجھے تو you are expecting something if you are expecting something then that is not forgiveness forgiveness has to be unconditional آپ کا رب کی صفت ہے نا کہ وہ آپ کو forgive unconditionally کرتا ہے آپ نے گناہ کیا معافی مانگی رب نے معاف کر دیا اس کو پتا ہے آپ نے کل وہی چیز دورانی ہے نہیں دورانی اس کو تو پتا ہے نا مگر اس وقت آپ کو معاف کر دیا نا تو آپ کو unconditional معاف کرنا ہوتا ہے لوگوں کو conditions کے ساتھ معاف کرتے ہیں انہوں نے دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ بڑی interesting ہے four dimension میں ہم جب start کرتے ہیں workshop تو ہم ایک بات کرتے ہیں commitment کی commitment سے مراد کیا ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں پانچ بجے آپ سے ملوں گا اور کسی وجہ سے میں چھ بجے پہنچا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچا اب میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی I'm sorry میں لیٹ ہو گیا میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا now this may be true گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا پانچر ہو گیا گھنٹہ but why should you suffer one hour because my car had a flat tire why should you suffer تو مجھے کرنا ہے بحثی تو قوم ہمیں ایک سبق آج سیکھنا ہے اور وہ یہ سیکھنا ہے کہ جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ conditions نہیں لگاتے آپ justification نہیں دیتے آپ کہتے ہیں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں responsible ہوں کیوں responsible ہوں یہ نہیں کہتے کیوں کر گیا تو پھر آپ کی ذات پھر آگئی آپ کو next saving کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں face saving کرتے ہیں face saving کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں خطاوار ہوں کہیں میں responsible ہوں میری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے یعنی آپ اس fault کے اپنی responsibility لیتے ہیں responsibility کو بھول کریں اور secondly ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں جو میں آپ کی ساری باتوں سے اس وقت کبھی جو سمجھ رہی ہوں بات کو کہ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں جسرا ڈاکٹر مویز اس وقت کہا کہ آپ نے اپنی نفی کر دی آپ نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے تو جب اللہ کے لیے معاف کرنا ہے تو آپ اللہ کی رہا پہ چل رہا ہے اگلا بندہ آپ کو stupid بھی سمجھتا ہے یا آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وکوف ہے یا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ درپوک ہے یا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ میرا ڈٹ کے سامنا کر سکے تو آپ کو کسی کو کچھ proof کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی ذات کے اللہ کا بنائے ہوئے آپ ہیں اور آپ اللہ کے اللہ کو آپ اگر مانتے ہیں اس بات کو تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے یہ چیز تو آپ اس چیز کو سوچیں تو کوئی کچھ بھی سوچتے سے کیا فرق پڑتا ہے you should go have a bigger role بیسکی پرابلم ہی ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے جو بات کی اسی کو آگے ہیں ہم معافی دینے میں بھی justification رون ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں معاف کر کر رہے ہیں بھئی معاف اگر تم نے کسی کو کیا تو احسان نہیں کیا تم نے کسی پر کیونکہ تم اگر کسی کو معاف کرو گے کل کوئی تمہیں بھی معاف کرے گا it's a chain it's a chain ٹھیک ہے سیکھیں تو اب اس میں آپ نے پہلی تو بات یہ کہ اپنی زندگی میں responsibility اپنے گناہ کی قبول کرنی ہوگی یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے اس کی وجہ سے کیا اب جیسے لوگ رشوت لیتے ہیں کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں حرام بچوں کے لیے کھا رہے ہیں تو یہ تو justification نہ ہوئی کیونکہ رشک تو رب نے دینا ہے اب وہ رشک آپ کے پاس بھیج رہا ہے آپ اسے پاک کر کے لیتے ہیں کہ ناپاک کر کے لیتے ہیں حلال کر کے لیتے ہیں کہ حرام کر کے لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ وہی چیز expect کریں جو آپ دے رہے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ charity کریں گے تو it will come back to you somehow پیسے کی صورت میں آئی نہ کسی help کی صورت میں آجائے اسی طرح اگر آپ کسی سے forgiveness سیکھ کرتے ہیں ایون خدا سے بھی کرتے ہیں اللہ سے بھی کرتے ہیں تو آپ پھر کسی کو forgive کرنا بھی سیکھیں لیکن whatever goes around always comes around جی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم justification دیتے ہیں اب انہوں نے اس میں ایک بات کی جب ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں میں ایک social element کے بارے بات کرنی تو ہم ہر چیز بول دیتے ہیں اس لئے کہ کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے سننے والا نہیں ہے یا پھر جب ہم collectively دعا کرتے ہیں جیسے شب قدر میں لیرد القدر میں جب دعا ہوگی رات کو جب تاک راتوں میں دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس وقت انسان پر ایک رکت تاری ہو ایک ٹرانس میں انسان چلا جاتا ہے اس وقت وہ بھول جاتا ہے اس کے دائیں بائیں کون ہیں کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ دائیں بائیں کون ہیں تو پھر وہ کیفیت رکت کی ہوئی نہیں وہ پھر کیفیت ہوئی نہیں اور اکیلے جب پڑتا ہے نماز یا اللہ سے مانگتا ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی دوسرا سننے والا نہیں ہے چلے اس بات پہ ہم لیں گے ایک پھر سے چھوٹا سا بریک تو آپ بس ہمیں دیکھتے رہیں اور کہیں نہ جائیں stay tuned